گڑی خیروہ لاکڈانی سببہ حجام درزی و ادگی بے پاری بنجلانی سببہ محلوق جنجالہ گدو چارہ محلوقہ لوٹ کو تاکنو عید نزی کے بازار پچکنک بے بند دلگوش کنیچا گڑی خیروہ یوسف ریسان یہ ریپورٹا خیروہ میں بات کریں گے لاکڈاؤن لاکڈاؤن کے وجہ سے جو درزی اور حجام اور کپڑے کے دکان جو بند ہیں وہ عید قریب آتے ہی تاحال جو ہیں وہ درزی حجام کے دکانے بند ہیں تو یہاں پہ عوام سے آج ہم پوچھیں گے کہ درزی حجام کے دکانے بند ہونے کی وجہ سے ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دے تحسان جے گڑی خیریہ عوام کے اتری ڈکیائی پیش دیتی نا لٹے ہو تو کانا نا کپڑے ہو تو کانا نا کو سہلو نا انسان جے ناتے سان جے کریں کپڑو آ لٹو آ انہوں سہلو نا انہ کے کم سے کم کھولے ہو جہے ایدے کر انسان کو پنی صفائی کرائے کو وار کو ڈاڑیا سنتا سنت کے سونے تری اٹھائے مان کو نا آئے دکان بند لگا پیانا ایتے ہیں چاہیوں کو سہلو جہے کریں سان گورنمنٹ کی مرادشیاں کے سینڈ میں تک اپیل دائے کم سے کم ایتائی کپڑو لٹو سہلو کھولے ہو گھنے گھنے کو ہوجا بنے روزکار کرنے درزین کے چلیوں گھنے کو سلاحی گھنے درزین ہون دو چاہیے میں نہ ہکڑو ہون دو بارہ میں ہکڑو میں ہو یوں نے کے بند کنے باغی درزین کھایاں چاہا بچلے والا اسان کو نوکری کون ہے اسان کو ایمین ایم بی نوکری کون ہے کہیں گے بھی حکومت نہ عرضے کانا پانک ہے سائن درزی کے لیے انگان کے سیلو نے پویا والا کو کھولے رکھ جیے نن تینا پوچس آئین جو کا پوچس حلین گھنڈا فین تیاری تینا عید تیاری ہے کانا داکھے داکھا پیریشان مسنوے ہوا مانا خات سندھ حکومت کے گزار سات ہے شہر لاکڈاؤن ختم کرے سندھ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ سائن درزی حچم کے دکان کھولے جائیں کیونکہ یہاں پر ہم نے کپڑے ہی نہیں لیے گا ہم پندرہ دن کے لیے دکان کھولو ہم نے کپڑے ہی نہیں لیے عید کے اگر ہم نے بال بھی نہیں کٹوائے اور ہم کیسے عید کریں گے پندرہ دن کے لیے دکان کھولے جائیں امام کی تکلیف تھے دی لٹو کپڑوں ڈتو اٹھ سگے درزی درزی نائن کھولے لینجلہ انہوں کی تکلیف تھے ایسا گورنمنٹ کا اپیلتہ کروں ہی لاکڈاؤن ختم کرے ہو جائیں ڈسٹن دی جو جو خواہ جو خیال رکھے ہو جائیں پر میرے پانے کے لیے لاکڈاؤن تھے تھوڑے نرمی قیم ہو جائیں جنجے پورے ملک میں لاکڈاؤن چل رہی ہے تو اس حوالے سے ہم حکومت سے اپیل کریں گے کہ درزی اور ہجام کے دکان جو کپڑے جو نئے کپڑے لیتے ہیں وہ دکان ان کو اجازت دی جائے تاکہ ایت تک جو قریب لوگ ہیں اور جو محنت کش ہیں وہ اپنی سیٹنگز یا شیو وغیرہ کھروا سکیں جی آپ نے موجود یہاں پہ شہریوں کا موقف سنا ان کا کہنا تھا کہ لاکڈاؤن کے وجہ سے جو درزی ہجام اور کپڑے کے دکان تاحال بند ہیں حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ درزیوں ہجام اور کپڑے کے دکانوں کو عارضی طور پر ایت تک کھولا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو ایت کے کپڑے خرید کر دے سکے تاکہ ہم ایت منا سکے اور سیلون والوں کو جو ہجام کی دکان ہیں ان کو بھی کھولنا چاہیے تاکہ ہم ہیئر کٹنگ وغیرہ بھی کروا سکے اپنے بچوں کے ہیئر کٹنگ کا ایت خوشی سے منا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ یوسف رحیثانی وش نیوز گلی خیر ہو